موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جہاں کوئی بھی امارت ناریل کے درگ سے اونچی نہیں بنائی جاتی جہاں کوئی بھی اپنی آرمی موجود نہیں صرف پولیس موجود ہے جہاں آپ اگر بحل القاہل میں کھڑے ہوتی ہیں تو آپ کی ایک جانب سورج غروب ہوتا اور دوسری جانب طلوع ہوتا نظر آتا ہے یہاں آنے والے سیاہ اس ملک کے کرسٹل کلیر پانی اور چمکتی ریز سے لطف اندوز ہوتی ہیں یہاں پھولوں کا تہوار بھی منایا جاتا ہے جس دن تمام لوگ پھولوں سے سجے ہوتی ہیں یہ محولیتی طور پر باشعور قوم مانی جاتی ہے جہاں لوگ جوائن فیملی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور طلاق کی شراب بہت زیادہ ہے اس ملک کو کوائٹ پیرڈائز بھی کہا جاتا ہے یہاں ایک ائرلائن ایک ائرکرافت موجود ہے جہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے ملک کی جہاں سترہ ہزار افراد آباد ہیں اور آج بھی یہ لوگ جنگلی زندگی اور پتوں کے لباس سے محبت کرتے ہیں جہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں دنیا کے دوستو چوبیس میں چھوٹے ترین ملک ککس جزائر کی جہاں لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور پرسکون محول پسند کرنے والی ہیں آج ہم آپ کو اس ملک کے ویزے کے بارے میں بھی بتائیں گے تمام دوست اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو جنوبی بہلوڈ کاحل میں آٹھ بڑے اور ساتھ چھوٹے پولینیشن جزائر کا ایک مجبوعہ کک جزائر ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے اس ملک جزائر کو بہلوڈ کاحل کے سینے پر تیرتے ہوئے خوبصورت موتیوں سے تشبیح دی جاتی ہے اس منفرد اور حران کن اداد و شما رکھنے والے بہیشت نمہ خطے کی اپنی ایک الگ حکومت اور الگ زبان موجود ہے البتہ یہاں ہر جزیرے کی ثقافت دوسرے سے مختلف ہے یہاں سہال پر لگے ہوئے پام کے درک ایسا دلکش نظارہ پیش کرتی ہیں کہ لوگ یہی کی ہو کے رہ جاتے ہیں اس ملک کے خوبصورت جزیرے رارو ٹونگا میں عجیب و غریب قوانین رائج ہیں یہاں کوئی بھی بلڈنگ کوکونیٹ کے درک سے زیادہ اونچی نہیں بنائی جا سکتی یہ قوم محولیاتی طور پر باشعور مانی جاتی ہے اس ملک کے 35000 سے زائد افراد آسٹیلیا اور 68000 سے زائد افراد نیوزی لینڈ میں مقیم ہیں کک جزائر کا یہ نام اسے دریافت کرنے والے کیپٹن جیمز کک کے نام پر رکھا گیا اس کا دہرل حکومت افریلا ہے دوستو پرسکون وادیاں ملنسار لوگ شاندار فطری حسن اور شیشے کی طرح صاف پانی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ملک سے بڑھ کر کوئی ایسی جگہ دنیا میں مجود ہی نہیں جہاں آپ کو یہ سب مل سکے اس ملک کی سرہدیں کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں لگتی سترہ جزائر سے مل کر بنا یہ ملک ہر طرف سے پانی میں گھیرا ہوا ہے اس ملک کا کڑکبہ دوستو چھتیس مربع کلومیٹر ہے اور یہ وشنگٹن ڈی سی سے تھوڑا سا بڑا ہے یہاں ایک جزیرے سے دوسرے تک کا فاصلہ تیرہ سو کلومیٹر بنتا ہے اس کے شمال مشرق میں نیوزی لینڈ واقع ہے اور نیوزی لینڈ کا ایک کسبہ غیس بورن ہے یہ کسبہ دنیا کا مشرق منا جاتا ہے سورج روزانہ یہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہے سورج کی پہلی کرن اس کسبے میں آنکھ کھولتی ہے اور کوک جزائر میں غروب ہوتی ہے غیس بورن اور کوک جزائر میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے لیکن دونوں میں مشرق اور مغرب جتنی دوری ہے جب کوک جزائر میں سورج تلو ہوتا ہے تو چند منٹ بعد غیس بورن میں غروب ہوتا ہے چنانچہ اگر آپ غیس بورن اور کوک جزائر کے درمیان بحل القال میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ایک جانب سورج تلو ہوتا اور دوسری جانب غروب ہوتا دیکھیں گے یہاں قومی زبان انگلیش اور موری ہے اس ملک کا نظام آئینی باشاہت ہے اور ملک کی مجودہ سربراہ ملکہ برطانیہ الیزبت دوم ہے اس ملک نے چار اگست انسو پینسٹڈ میں خود مقتیار ملک ہونے کا اعلان کیا دلچسپ بات ہی ہے کہ اس ملک کے تمام شہری آج بھی نیوزی لینڈ کے شہری ہیں مگر نیوزی لینڈ کے شہری اس ملک کے شہری نہیں مانے جاتے اس ملک نے ان سے 92 میں اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی یہاں سب سے بڑا نسلی گروہ موری ہے جو کہ اس ملک کی عبادی کا 68 فیصد ہے اور یہاں 11 فیصد دیگر نسلی گروہ عباد ہیں یہاں سالانہ جیڈی بھی 300 ملین ڈالر سے زائد ہے اس ملک کی مشیت کا داروں میدار سیاحت فروڈ پروسیسنگ ماہی گیری کپڑے ہاتھ کی بنی ہوئی مسنوات اور آف شور کمپنیوں پر ہے یہ دنیا میں بلیک پرل یعنی کے سیاہ موٹی ایکسپورٹ کرنے والا واحد بڑا ملک ہے یہاں فیقہ سامدنی 16,700 ڈالر ہے جو پاکستانی 23,61,900 روپیوں 14,10,490 بنگلہ دیشی ٹکوں اور انڈین 11,56,160 روپوں کے برابر ہے یہاں کے ہر بچے کا سکول میں گانا اور روائیتی ڈانس سکھایا جاتا ہے یہ آج بھی جنگلی جباز پہنتے ہیں اور گانا بجانے اور ڈانس کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے یہاں اگر آپ کسی کے ہاں مہمان جائیں تو آپ کو پھول پیش کیے جاتی ہیں یہاں میزمان آنے والے ہر مہمان کو پھولوں کی مالا اور ہیر بینڈ پیش کرتا ہے اس کے قدرتی وسائل میں پھل، مچھلی اور قیمتی دھات شامل ہیں یہ ملک 3 شارعہ 125 ملین ڈالر کی ایشیا ایکسپورٹ کرتا ہے اور 5 شارعہ 163 ملین ڈالر کی ایشیا ایمپورٹ کرتا ہے یہاں زمین کا 8 شارعہ 4 فیصد حصہ قابل کاشت ہے اور 64 شارعہ 6 فیصد حصہ جنگلات پر مشتمل ہے یہاں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے یہاں 62 شارعہ 8 فیصد فراد پروٹسٹیزم 17 فیصد رومن کتلک 4 شارعہ 4 فیصد مورمن اور 16 فیصد دیگر مذہب کے مانے والے آباد ہیں یہاں شادیوں کی روایات میں مسیحت کا رنگ واضح نظر آتا ہے یہاں شادیاں چرچ وہ شادی حال میں کی جاتی ہیں اور لوگ یہاں آج بھی جوائن فیملی سسٹم کے قائل ہیں یہاں طلاق کی شرعہ کافی زیادہ ہے یہاں سلانہ ایشار یہ 50 ملین سیاہ آتے ہیں اور اسے کوائٹ پیراڈائز بھی کہا جاتا ہے یہاں سب سے مقبول ترین تہوار درختوں کا تہوار ہے جب ہر کوئی پھولوں سے سجا ہوتا ہے یہاں سب سے ہائیس پوائنٹ دیمینگا ہے جو سطح سمندر سے 652 میٹر کی بلندی پر واقع ہے یہاں ایک بڑے جزیرے آئیٹو ٹاکی کا نقشہ زمین پر کچھ اس طرح بنا ہوا ہے جیسے کہ کوئی جیومیٹر کی مسلس ہو اس کے تینوں طرف سے اٹھی ہوئی سمندری چٹانوں کے درمیان بنا یہ بہت ہی خوبصور جزیرہ اپنا ایک الگ منظر پیش کرتا ہے دوستو آئیٹو ٹاکی جزیرے کا پانی اتنا صاف اور شفاف ہے کہ اس میں کھڑے ہو کر آپ اپنے پاؤں کی انگلیاں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس سے جزیرے کی سفید چمکتی ریت جب سورج کی روشری پڑھنے سے چمکتی ہے تو یہ کسی زمین کی بجائے چاند کا ایک ٹکڑا نظر آتی ہے اسی طرح چاندری راتوں میں اس کے دل کا اس حال اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا کی حسین ترین جگہ قرار دیے جاتی ہیں یہ جزائر آئی سے تقریباً دو ہزار سال قبل ہونے والی زمینی تبدیلیوں کا باعث وجود میں آئے تھے چھٹی صدی ایسوی میں یہاں سب سے پہلے پولینیشن لوگوں نے آ کر عبادکاری شروع کی یہاں کا پسندیدہ کھیل نٹ بال ہے یہ خطہ جس میں آسٹیلیا اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہے دنیا سے چھ ماہ پیچھے مانے جاتے ہیں یہاں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بہترین مجود ہے یہاں ایک ائرپورٹ اور ایک ہی ائرکرافٹ مجود ہے اور پورے ملک میں ایک ہی ائسا ائرپورٹ مجود ہے جہاں لینڈنگ کی صورت مجود ہے یہاں ریلوے کا نظام مجود نہیں لیکن مینی بسے ہیں یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام چلاتی ہیں یہ سارا دن کلاک وائز چلتی ہیں جہاں آپ چاہیں اتر سکتی ہیں یہاں 295 کلومیٹر پکی سڑکیں مجود ہیں یہ ملک کیونکہ کئی چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل ہے تو یہاں 215 کشتیاں اور جہاز بھی مجود ہیں یہاں 17570 افراد عباد ہیں اس ملک کی 70 فیصد عبادی رارو ٹونگا جزیرے پر عباد ہے یہ دنیا کا 224 مہ چھوٹا ترین ملک ہے جس سے دنیا کے ہزاروں شہروں کی عبادی زیادہ ہے اس ملک کے فی کلومیٹر کے رکبے پر صرف بیالیس افراد عباد ہیں یہاں عوستر عمر 76 شریعہ دو سال ہے اس ملک کی کرنسی نیوزیلینڈ ڈالر اور کک جزائر ڈالر ہے یہاں 99 شریعہ 9 فیصد عبادی کو پینے کا صاف پانی بحصر ہے یہ ملک تعلیم پر اپنے جی ڈی بی کا 4 شریعہ 7 فیصد حصہ خرچ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں 25 سال سے 15 سال تک تعلیم مفت ہے یہاں لیٹریسی ریڈ 95 فیصد ہے یہ ملک ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 15 گھنٹے انڈیا سے 15.5 گھنٹے اور بنگلہ دیش اور نیپال سے 16 گھنٹے پیچھے ہیں اس ملک میں ڈرائی فرائٹ سائیڈ ہے یعنی کے گاڑیاں دائیں جانب چلتی ہیں اور سٹیرنگ بائیں جانب ہوتا ہے اس ملک کا نقشہ پہلی بار 18 صدی میں روس میں تیار کیا گیا تھا اور اس ملک کا نام سٹک رکھا گیا تھا جو کے بعد میں کک جزائر میں تبدیل ہو گیا یہاں سب سے زیادہ کھائی جانے والی گزہ سمندری گزہ ہے یعنی کہ سی فوڈ ہے سب سے مشہور ڈرنکس ہے یہاں غیر ملکی افراد جائیدات خرید نہیں سکتے کیونکہ یہ نیوزی لینڈ سے اسوسیئیٹ ریاست ہے اس ملک کے ویزے کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانوی حکومت کے زیر انتظام تمام ممالکی افراد کو اس ملک کے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی اور باقی تمام ممالکی افراد کو ویزا آن آرائیول کی سہولت حاصل ہے جو انہیں 30 دن کے لیے دی جاتی ہے جسے بعد میں 6 ماہ تک بڑھایا جا سکتا ہے یہاں جانے کے لیے آپ کے پاسپورٹ کی میاد کمز کم 6 ماہ ہونا لازمی ہے اور آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ اور 77 نیوزی لینڈ ڈالر ہونا لازمی ہے تو دوستو آئیتہ کے لیے اتنا ہی اب ایت کرتا ہوں تمام دوست آجیز دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسندانے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ مزید ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے نیاز ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں کور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا آئی تک لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان